تمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سوگت ہے آپ کا وشیش میں آج وشیش میں بات پہاڑوں پر ہو رہی جم کا زبردست برفباری کی اور اس بار پریٹک پہاڑوں پر برفباری دیکھنے کو ترس گئے پوری جنوری سوکھی سوکھی نکل گئی لیکن جیسے ہی فروری شروع ہوئی پہاڑوں پر جم کا برفباری ہونے لگی اترہ کھن سے لے کر ہیما چلو کشمیر تک ہر جگہ قدرت مہربان دیکھ رہی ہے برفباری شروع ہوتے ہی پریٹکوں نے پہاڑی لاکھوں کا رخ کر دیا پریٹکوں کی بار سے پریٹن سے جڑے لوگوں کے چہروں پر چمک آ گئی کدارنات بدرنات دھام میں مانو قدرت خود بھولینات کا شویت شنگار کرنے اتر آئی ہو بدرنات دھام میں زبردست برف باری ہو رہی ہے لگاتار برف گرنے سے یہاں ڈیڑھ فیٹ سے زیادہ برف جمی دکھائی دے رہی ہے جس سے بدری وشال بابا کا دربار سفید چادر میں لپٹا نظر آ رہا ہیڈ دیکھئے بدرنات دھام کے بند کپاٹ کے باہر کیسے دیش کی آنبان شام کے پرتیق تیرنگے لہرہ رہے ہیں اس ترشول کو دیکھئے کیسے برف کی پرت سے وہ قریب قریب ڈھنگ گیا پہاڑوں میں قدرت کی مہربانی دھیری سے ہوئی پوری جنوری نہ بارش ہوئی اور نہ ہی برف باری کہ دارنات دھام میں بھی مانو قدرت خود بھولے بابا کا شویت شرنگھار کرنے اتر آئی ہوئے یہاں بھی برف باری کے لیے لوگوں کو لمبا انتظار کرنا پڑا کہ دارنات شیو پاروتی، ویوہ ستھل، تریوگینا رائن سہیت سبھی پریٹک ستھلوں میں بھی جم کر برف گر رہی ہے موسم ویبھاگ نے بارش اور برف باری کا الڈ بھی جاری کیا تھا دیکھئے کیسے سیلانیوں کی ان کاروں پر برف کی موٹی چادر بچ گئی ہے جہاں کچھ بچے برف باری کے بیچ مستی کرتے نظر آئے اترہ کھنڈ کے بڑے پریٹن ستھل آلی میں بھی قدرت مہربان دکھ رہی ہے آلی میں جدھر بھی نظر گھومائیں گے قدرت کا کرشمہ ہی دکھائی دے گا برف باری کے بعد دھنکی پہاڑیوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کسی فلم کا سین ہو اسی لیے آلی دیش ہی نہیں، ویدیشی سیلانیوں کا بھی فیوریٹ سپاٹ ہے دیر سے ہی سہی لیکن زبردست برف باری کے بعد سیلانیوں کے چہرے بھی کھل گئے اس بار بھلے ہی دیر سے برف باری ہوئی ہو لیکن پھروری شروع ہوتے ہی پہاڑوں میں جبردست برف باری ہو چکی ہے ایک سے ڈیڑھ فٹ برف اولی میں گیری ہے تو راستوں میں کہیں آدھا فٹ تو کہیں ایک فٹ جو لوگوں کے لئے کہیں کہیں تھوڑی سی پریشانی کھری کر رہا ہے لیکن مارگ کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بدرنات دھام میں ڈیڑھ فٹ سے ادھک برف جمی ہوئی ہے جوشی مٹ سے اولی تک برف ہی برف دیکھنے کو مل رہی ہے کئی جگہ تو سڑک پر گاڑیاں پھنسی دکھ رہی ہیں جس کے بعد پریٹکوں کو خود دھککا لگا کر جیسے تیسے گاڑیوں کو نکالنا پڑا پھر بھی سیلانی برف باری دیکھ کر منتر مگد نظر آئے دیکھیں ہم اولی تو کل رات میں پہنچے جیسا اولی اینڈر کیا ہے ویسا سنو فال سٹارٹ ہو گیا ہے ہماری گاڑی ایکچلی سٹک ہو گئی اس کے بعد ہم کو چل کے ہوتل تک جانا پڑا اور یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو اتنی سنو فال ہوئی ہے جیسے یہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اس سیزن کی سب سے پہلی سنو فال ہے مطلب اتنی ہیوی تو ہمارے ساید نصیب میں وہ تھا بہت زیادہ میرا نام شیوانی ہے بولنے نہیں ہو رہا اتنی تھنڈی ہے پر بہت زیادہ مزا آ رہا ہے ابھی ہم سکی کرنے جانے والے تو ویٹنگ فر بیک اس کے علاوہ تو پہلی سنو فال ہے ہم دونوں کی دونوں نے کبھی سنو فال دیکھی نہیں تھی تو بہت اچھا لگا بھاری برف واری کے بعد موسم سوہانا ہو گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موسم سوہانا ہونے کے ساتھ جو پانی ہے جو برف ہے وہ اپالے میں تبدیل ہو چکی ہے بی آروں کے یہاں پہ جوان ہیں جو مزدور ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے سڑک مارگ سے برف ہٹانے کا کام کر رہی ہے جگہ جگہ گاریاں فرس رہی ہیں اور اس سمیں کڑاکے کی تھنڈ اس سمیں ہو رہی ہے باوجود اس کے سڑک مارگ سے برف ہٹانے کا کام اس سمیں کیا جا رہا ہے تاکہ جو پنیٹک ہیں جو اسٹانی لوگ ہیں جو اولی جانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو پنیسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پیڑ پودھے گھر دکان پہاڑ یا گاڑیاں ہر جگہ برف کی چادر دکھ رہی ہے چیئر لفٹ سے بھی سیلانی اولی کی وادیوں کا دیدار کر رہے ہیں اولی میں برف باری ہونے سے ونٹر گیمز کا انتظار کر رہے لوگوں کے لیے خوش خبری آئی ہے سیلانیوں کا سیلاب آنے سے ہوتل کاروبار اور ٹورزم انڈسٹری سے جڑے لوگ بھی خوش دکھ رہے ہیں جی دیکھیں اس بار جو سنو فال ہوئے حالانکہ لیٹ میں ہوئے پر بہت اچھا سنو فال ہوئے جسے کہ یہ سارے پریٹر بیسہ ہے کافی خوش ہیں ٹورزم بھی کافی آ رہے ہیں یہاں پہ اور جتنے بھی یہاں پہ جن کا بھی روزگار براب پہ تھا وہ سارے لوگ خوش ہیں اور ابھی جو گیم بھی ہونے ہیں تو امید ہے کہ بلے بلے کرتے نظر آئے اونچائی والے علاقوں میں زبردست برف باری سے پڑھی تھنڈ کے باوجود سیلانی یہاں لگاتار پہنچ رہے ہیں چکراتا کے لوگھنڈی دھارنا دھار جھاڑی سمیت پہاڑی علاقوں میں جھاڑی برف باری نے پہاڑوں کے راجہ چکراتا کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے ہیں یہاں کے ہوتل کاروباری پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں مینی سوٹجر لینڈ کے نام سے مشہور چوپتا میں بھی جم کر سنو فال ہو رہا ہے برف باری سے چوپتا کے ہرے بھرے بگیال سفید نظر آ رہے ہیں برف باری کے لیے پریٹکوں کی پسندیدہ جگہ چوپتا کا خوبصورت نظارہ اپنی آنکھوں میں بھر لیجئے ردر پریاغ زلے کے چوپتا دگل بٹا اور تنگنات میں بھاری برف باری ہو رہی ہے یہاں پیڑوں پر تین فیٹ تک برف جمی دکھ رہی ہے لیکن برف باری ہونے کے بعد سیلانی چوپتا کی اور دوڑے چلے آ رہے ہیں تیہری میں بھی چاروں اور برف کی سفید چادر دکھ رہی ہے جس سے سیلانیوں کے ساتھ ہوتل کاروباریوں کے چہروں کی بھی چمک بڑھ گئی ہے سیزن اور سال کی پہلی برف باری سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنگ مرمر سا بچھا دکھ رہا ہے ردر پریاک سے پروین سیموال تیہری سے کرشن گوویند کنساوال اترکاشی سے اومکار بہو گنا اور مسوری سے ساگر شرما کے ساتھ کمل نیم سیلوڑی چمولی آج تک اترکھنڈ کا آپ نے حال دیکھا اور بلکل اترکھنڈ کی طرح جمہو کشمیر کا بھی یہی حال ہے جمہو کشمیر میں دیر سے ہی سہی لیکن انتتہ موسم نے کروٹ بطلی برف باری نے پوری گھاٹی کو سفید چادر سے ڈھک دیا کسانوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تو یہاں آنے والے پریٹکوں کی چھٹیوں میں چار چاند لگ گئے جم کر وہ برف کا لطف اٹھا رہی آسمان سے برستی سفید آفت پیڑوں پر برف پہاڑوں پر برف دور دور تک برف کی سفید چادر کاریں برف سے ڈھک چکی ہیں گھر دیوار زمین چاروں اور برف کے سوا کچھ نہیں دکھ رہا دیر سے ہی سہی لیکن جب کشمیر میں برف گرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو گھاٹی کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے آسمان سے برس رہی سفید آفت دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگتی ہے وہ اپنے ساتھ ایسی مسیبتوں کا پہاڑ بھی لاتی ہے جس کا اندازہ شری نگر کی ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے ہر طرف برف کی سفید چادر بش چکی ہے پوری کشمیر کی وادی جو ہے برف کی سفید چادر میں لپٹ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اب اس برف سے تاپمان میں دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی گراوٹ آئے گی فیلحال کافی لوگ گد گد خوش ہیں اس برباری کے بعد لوگوں کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح برباری کے کئی دور کشمیر میں جاری رہیں گے بنی ہار بارہ مولا ٹرین میں سفر کر رہے یاتریوں کو دکھنے والے نظارے اس وقت عدبھوت ہیں برف کو چیرتی ہوئی ٹرین یاتریوں کو اپنی منزل تک پہنچا رہی ہے تیہ کرنا مشکل ہے کہ ٹرین ٹریک پر چل رہی ہے یا پھر برف کے اوپر سر پر ڈوڑ رہی ہے ریل منتری اشوین ویشنو نے بھی اس سفر کی خوبصورت تصویر ٹویٹ کی ہے حالانکہ ریل کرمیوں کے لیے بھی یہ کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے ایسے میں ٹریک سے برف ہٹانے کا کام بھی لگاتار جاری ہے پچھلے دنوں ہی جب پورے کشمیر میں برف باری شروع ہوئی تو دراس میں بھی موسم کی پہلی برپور برف باری ہوئی اور اسی برف باری کے ساتھ ہی جو سنو فیسٹیول ہے اس کا آیوجن دراس کرگل میں ہوا اس آیوجن میں نہ صرف پریٹکوں کو لبانے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ دراس میں جو آئس ہاکی اور دوسرے برف سی جڑے کھیلے ہیں ان کی شروعات بھی ہو گئی گل مرگ کی خوبصورتی کو آسمان سے برس رہی سفیدی نے اور خوبصورت بنا دیا ہے سیلانیوں کی بانچے کھیلی ہوئی ہیں ہم لوگ پورا فرنس سرکل آئے ہیں ہم لوگ آٹھ لوگ آئے ہیں تو سب کو بہت زیادہ ساتھ میں مزا آ رہے ہیں الگی ایکسپیرینس ہے ایک دم فرنس کے زیادہ اور زیادہ ہمارا ایکسپیرینس بہت امیزنگ ہے اور بہت زیادہ مزا آ رہے ہیں اور سلیجنگ میں بھی بہت زیادہ مزا آیا بہت زیادہ کوپریٹیو ہے جو سٹاف بھی ہے ان کا بہت مزا رہے ہیں باراملا کی سڑکوں کو بھی دیکھئے چاروں طرف برف کی سفید چادر کے بیچ سفر خطرناک ہو چکا ہے سڑک کے دونوں اور برف کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا پیڑ سفید ہو چکے ہیں پہاڑیاں سفید ہو چکی ہیں جہاں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھفی چل رہا ہے کشتوار کی سڑکیں بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہیں مکانوں کی چھتوں پیڑوں میں برف کا ڈھیر جم گیا ہے یہاں آئے سیلانیوں کا لمبے وقت کا انتظار مانو ختم ہو گیا ہے ترکوٹا پہاڑیوں پر ستھت ماتا ویشنو دیوی مندر کے اوپری علاقوں میں بھی تازہ برف باری ہوئی جس کے بیچ بھکتوں کا جوش ہائی دیکھ رہا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے جممو کشمیر کے چھے زلوں میں ہمس خلن کی چیتاونی جاری کی گئی پنچ بارامولا باندیپورا اور کپوڑا میں چوبیس سو میٹر سے ادھک کی اونچائی پر مدھیم ستر کے ہمس خلن سمبھاونا جتائی گئی اس کے ساتھ ہی ڈوڑا اور گاندربل جلوں میں اٹھائیس سو اور پینتیس سو میٹر تک کی اونچائی پر کم ستر کے ہمس خلن کا خطرہ بتایا اس دوران ان علاقوں کے لوگوں کو احتیاط برتنے اور ہمس خلن کے لحاظ سے سمبیدن شیل کشیتر کی اور سے جانے سے بچنے کی سلاح لی گئی شری نگر سے اشرف مانی کے ساتھ آج تک بیورو ہمہچل پردیش میں بھی جم کر برفباری ہو رہی ہے فروری کے پہلے دن شملہ میں برفباری ہوئی تو پریٹک جھومنے لگے شملہ کے علاوہ چمبہ کسال دھرمشالہ میں بھی خوب برفباری ہوئی برفباری سے کئی جگہ سڑکے بند ہو گئی برفباری سے پریٹکوں کے ساتھ ساتھ ستھانیے لوگوں کے چہرے بھی کھل گئے انہی تصویروں کو دیکھنے کا تو انتظار تھا آنکھیں ترس گئی تھیں ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے آسمان سے برف کے فاہے برس رہے ہیں اور لوگ جشن منا رہے ہیں تصویریں شملہ کی ہیں اس بار ہمہچل پردیش میں سوکھے نے 120 سال کا ریکارڈ توڑا تھا عمومن جنوری میں شملہ میں برفباری ہونے لگتی ہے مگر اس بار انتظار تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن فروری کے پہلے ہی دن خدرت مہربان ہوئی اور شملہ میں برف برسنے لگی دیکھیں شملہ میں برفباری کا پردیٹک کس قدر لطف اٹھا رہے ہیں دیکھیں چاروں طرف برف کی چادر بچی ہے سڑکوں پر اتنی برف ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں لیکن یہ برفباری لوگوں کو راس آ رہی ہی ہے پوری دلی کو میرا میسیج ہے آجاؤ آٹھ گھنٹے میں شملہ گاڑی لگ جاتی ہے اور آکے انجوائے کرو ابھی فورکاسٹ میں کل کا بھی دکھایا ہے بہت اچھا لگا بڑا پڑھ لی ہے جیسے پہنچے بیشی بڑا پڑھنے لگی بہت اچھا لگا ہمارے بڑا پڑھ لی ہے بہت ہی مجھا آ رہا ہے بلکب پہلے نہیں دیکھتی بیسے کام ہی مہا چل میں کرتا ہوں مہا چل میں کرتا ہوں